موسیقی نمشکار دوستوں آج کا جو ہمارا وشے ہے وہ ہے تیسرے نیتر کے ہمارے سادھک کا انبھوگ تو جو تیسرے نیتر کا انبھوگ ہے وہ کیسے کیا ہوا ہمارے سادھک کو اور اس نے کیا 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 کریائیں کی کیا ابھیاز کیے جس کے اس کے تیسرے نیتر کھل گیا ہے اسے کیا کیا ہو رہا ہے وہ جانتے ہیں تو آپ سب ہی کا ہم سواگت کرتے ہیں آپ کے اپنے چینل آتما سے پرماتما کا سفر تو تیسرے نیتر کا انبھوگ ایک گہرہ ادھماتمیک اور مانسک اوستہ ہے جو آتم جابرک انترگیان اور اچھ چیتنا سے جڑا ہوتا ہے اسے یوگ اور دھیان میں وشیش مہتفتہ دی گئی ہے تیسرے نیتر بہتک آنکھوں سے نہیں دکھائی دیتا بلکہ یہ مانسک اور ادھاتمک درشتی کون کا پرتیک ہے جو ہمارے ماتھے کے بیچ بھووں کے اوپر ستھت ہے تو پہلے جانتے ہیں اس کے کیا انبھو ہوئے ہیں اس کے بعد جانیں گے کہ کیسے اس نے کیا تو جب تیسرے نیتر اس نے جاگرد کیا تو اسے کیا انبھو ہوئے تو سب سے پہلا اسے آنترک گیان میں وردی ہوئی اسے اندر کا گیان پرابت ہونے لگ گیا تو اسے ایسا ہوا کہ کسی کو باہری باتیں جو ابھی ہونے والی تھی اسے پہلے ہی پورا اوہاس ہو گیا کہ یہ گھٹنا ہونے والی ہے ایسا اسے آنترک گیان اپنے آپ ہونے لگ گیا دوسرا پوائنٹ ہے ادھیاتمیک درشتی اب اس کے بیتر ایک ایسی درشتی ادھیاتمیک درشتی کھل جاتی ہے اس کی آنکھ ایسی کھل جاتی ہے جو ان دونوں آنکھوں سے پری کی چیزیں دیکھتی ہے وہ برمانڈ کو ایسا دیکھتی ہے کہ وہ اسے انخوب کرنے لگتا ہے جیسے اب کسی دوست کو انخوب کرتے ہیں کہ وہ اداس ہے کہ خوش ہے یا اسے بھوک لگی ہے یا وہ کچھ کہنا چاہتا ہے ایسے آپ برمانڈ کو دیکھنے لگ جائیں گے اس کو سمجھنے لگ جائیں گے ایسی آپ کے بیتر ان دیوے شکتیوں کو ان دیوے آکریتیوں کو آپ بھی دیکھ پائیں گے انہیں سمجھنے لگ جائیں گے تیسرا پوائنٹ ہے سپنوں کا سچ اور سپسٹ ہونا جب تیسرا نیتر کھل جاتا ہے تو سپن آپ کو پورے سپسٹ صاف دکھائی دیتے ہیں اور وہ ستے ہو جاتے ہیں کچھ لوگ ایسے لوسی ڈریم کے انوہب بھی بتاتے ہیں جب یہ سپنے آتے ہیں تو وہ صاف صاف محسوس کرتا ہے کہ کیا کیا ہو رہا ہے اس کے سپنے میں اور وہی ستے بھی ہو جاتا ہے تو اگلا ہے نمبر چار پہ پرکاش کا انوہب کیا اس نے جب وہ صادق تیسرے نیتر پہ دھیان کر رہا تھا تو تیسرے نیتر پہ جاگرد کے سمیں دھیان یا سامانے وستہ میں آ اس نے وشیش کلر کے رنگوں کا انوہب کیا جیسے نیلا رنگ دکھائی دیا اس کو بینگری نگ دکھائی دیا سفید پرکاش دکھائی دیا یا چکروں پہ اولجا پروحاویت ہوئی ایسی چیزیں صادق کو محسوس ہوئی نمبر پانچ پہ اس نے ستے کی خوج کی طرف وہ آگے بڑھا تیسرے نیتر کے جاگرن سے اسے پتہ لگنے لگ گیا کہ کیا جیسے اب دیکھتے ہو کئی مندروں میں کئی مسجدوں میں کئی ایسے کوئی ویسے بابا لوگ گھوم رہے ہیں جو ڈھونگی ٹائپ کے ہیں اسے یہ سارا بھرم جال مایہ جال دکھنے لگ گیا اور باقی کا بھی سنسار کا بھی مایہ جال دکھنے لگ گیا کہ کون کیسے کس طرح سے جڑا ہے تو وہ اس سنسار روپی جو مایہ جال سے ہے وہ پرے ہونا شروع ہونے لگا اور اگلا پوائنٹ ہے شریعرک سنبیدنائی تیسرا نیتر جب جاگریت وہ کرنے لگا اس کے بیچ میں دوران ماتھے اوپر حلکا دواب اور سپندن محسوس ہوا اسے اور کچھ مہینوں تک اسے سر میں درد بھی بنا رہا وشیش کر یہ دھیان یہ شریعر کے اورجہ کیندر کے سکریہ ہونے کا سنکیت تھا لیکن اسے یہ درد بہت محسوس ہوا کبھی کبھی اس نے اس کی دوائی بھی لے لیکن دھیرے 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 جب یہ شکتی کنٹرول میں آتے گئے تب یہ شانت ہو گیا اور آرام سے اب وہاں پہ انند محسوس ہوتا ہے جیسے ایک کوا کھوتے ہیں یا نل کھوتے ہیں پانی کے لیے بور بیل کرواتے ہیں تو پہلے کچڑا کچڑا آتا ہے بہت گندگی آتی ہے بعد میں صاف پانی آتا ہے اسی طرح آپ کے بھی بھی تر پہلے گندگی مکل گی تو درد محسوس ہوگا الگ الگ طرح سے آپ کو ہوتا سے محسوس ہوگا لیکن کچھ دیروں میں یہ نورمن ہونے لگ جائے گا تو اب اس نے کیا کیسے اب اس نے کیا کیا چیزیں اپنائی وہ آپ دیکھ لیں تیسری نورٹر کو جاگریت کرنے کے کیا کیا طریقے ہیں تو پہلا پوائنٹ اس نے جو دھیان کرنا شروع کیا وہ دھیان اور پرانائیم کیا اس نے شواس پرکریائیں کی جس میں سے انولوم بلوم کرنا آپ کو بتایا گیا ہے جیسے پہلے اور بریتھنگ ایکسرسائز یہ کچھ چیزیں اس نے کپال بھاتی یہ چیزیں اس نے کی اور شواس لیتے سمیں اپنی پوری جاگریتی اس نے آگے چکر میسے ماتھے کے بیچ میں کیندریت کی تاکہ وہاں پہ آپ کی ساری ارجہ ایک کرتھ ہو سکے اور دوسرا پوائنٹ اس نے یوز کیا تراتک ویدھی کا اس نے مومبتی لے کے اس کو اپنے سے دور میسے دو فٹ کی دوری پہ رکھ کر اس بندی کو اس مومبتی لوگ کو دیکھنا شروع کیا اور دیکھتے رہے دیکھتے رہے دیکھتے رہے اس کو جب تک وہ مومبتی ختم نہیں ہوئی اور جب اس کی آنکھیں اس کو درد ہونے لگے تب وہ جھپکتا تھا تو اس طرح سے اس نے بینہ جھپکایا کافی ٹائم ٹائم تک اپنی آنکھوں کو روکے رکھا اور اس پہ تراتک کیا تو یہ پر کریا اس نے دوسرے نمبر پہ کی تیسرے نمبر پہ اس نے جو جاب کیا اوم مندر کا جاب کیا اس میں کیا اوم مندر کا اس چارن اس نے من ہی من میں بول بل کر کیا کیسے وہ آپ کو بتا رہتے ہیں اوم کو آپ نے اندر ہی اندر میرا مو کھولے بولنا ہے سانس بنی ہے تو اس طرح سے بینہ مو کھولے سواس بھر کے اوم بولنا ہے اندر ہی اندر وائیوریشن کی طرح آپ کو محسوس ہوگا تو یہ اس نے ایک اوم کا اس نے روج اچارن کیا پندرہ پندرہ منٹ اس کا اچارن کیا اس کے بعد چوتھے نمبر دوسرے اپنا کھان پان اہار شہلی کو بدلا اس نے ساتھ ایک بھوجن کرنا شروع کیا زیادہ تل فل فروٹ اور دودھ پہ رہنا شروع کیا بھوجن بہت ہی کم محترہ میں یا نا کی برابر کھایا پانچویں ہے خوائنٹ اس کا ہے وہ اندر اپنا ہمیشہ اندر مکھی رہا میز اپنے آپ کو ہمیشہ دیکھتے رہنا کہ آپ کیا کر رہے ہیں اپنے آپ کا اولوکن کیا اس نے میں کیا کر رہا ہوں صوبہ اٹھ کے دوپہر میں کیا کیا شام کو کیا کیا اپنے آپ کا اولوکن کر رہا تھا بار بار میں نے کیا کیا سارا دن میں نے کیا کیا سارا دن تو اس میں سے جیزہ تر وہ جب بھی چلتے پھرتے بیٹھتے اٹھتے اپنا اوم کا اچاران اندر کرتے رہے تو یہ اپنا انتر مکھی اپنے آپ کو رکھنا ہے تاکہ آپ ادھر ادھر کی چیزوں میں نہ بھٹکیں تو یہ اس نے کچھ چیزیں کی اور جس سے اس کا تیسرا نیتر جاگریت ہو گیا تو آپ بھی جب اس کو کریں گے تو آپ کو ہو سکتا ہے تیس دن لگیں ہو سکتا ہے ساٹھ دن لگیں نبی دن لگیں اور ہم کوشش کریں تیسرا نیتر جاگریت کرنے کا کورس کرانے جا رہے ہیں وہ بھی فری آف کورس کوئی چارج نہیں لے گا سبھی کے لئے ہم اسے صبح اور راتری دو سمیں کے لئے لائیو کورس کرانے جا رہے ہیں تو کوشش کر رہے ہیں اگر لیکن آپ کا آپ ایک ہمیں ٹائم بتائیں جس ٹائم پہ آپ سبھی یہ کورس صبح اور راتری کو کر سکیں تاکہ ہم اس ٹائم پہ لائیو ہو کے آپ کو یہ کروا سکیں اور کوئی صبح کا ٹینڈ کر لے کوئی رات کا کر لے یا جو جونوں کرنا چاہتے ہیں دونوں کر لے تو تو اس میں آپ کو کیا ہوا سمیں آپ کا جتنا زیادہ کریں گے آپ کو تیس دن بھی لگ سکتے ہیں ساٹھ دن بھی لگ سکتے ہیں نبی دن بھی لگ سکتے ہیں اگر اچھا بہت ہی کم ہے تو زیادہ دن بھی لگ سکتے ہیں کیونکہ آپ کی اچھا پہ بھی کرتا ہے آپ کتنے اس کے لئے لالالیت ہیں تو دوستوں اور ہمیں کومنٹ بہت سے آتے ہیں جس میں ہم اس کا اتر پوری طرح دے نہیں پاتے ہم کچھ چنے چنے ہی پریشنوں کے اتر دے پاتے ہیں کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ جو بھی کوشن کیے گئے ہیں اسی پرسنٹ ان کے اتر ہم نے ویڈیو میں ڈالے ہوئے ہیں تو آپ کتپ کر کے ہماری پرانی ویڈیو ساری دیکھتے دے رہیں تاکہ آپ کو سارا گیان پہلے سے ہی ہو جائے اور آپ کو کومنٹ لکھنے کی جور تھی نہ پڑے لیکن پھر بھی آپ کو اگر لگے کہ آپ کا اتر نہیں مل رہا تب آپ ہمیں ضرور کومنٹ لکھیں تو ہم اس کا اتر دینے کی پوری کوشش کریں گے تو دوستوں امید ہے دیو ہی جانکاری سارا چنپوس کریں گے اگر آپ مارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل بٹن پر دبا لیں اسی کے ساتھ آپ سب سے ہم بدہ لیتے ہیں جانے بار